اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بادشاہ اور ایک کمہار کا واقعہ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائی مربانی ہمارے چینل حرف زہور کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو ایک ملک کا بادشاہ تھا جو بیمار ہو گیا بادشاہ بہت صحت بیمار ہو گیا اس نے جب دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے تو اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہ اس شخص کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ قبر میں ایک رات گزارے گا اور منکر نکیر کے جواب دے گا ناظرین یہ اعلان سن کر سب لوگ بہت خوبزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ مال و مطا جمع نہیں کیا تھا اس کے پاس سوائے ایک گدے کے کچھ نہیں تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اس نے سوچا کہ حساب کتاب میں کیا جواب دینا سوائے گدے کے کیونکہ اس کے پاس تو ساری عمر ایک گدہ ہی تھا اور تو تھا کچھ نہیں سو اس کمہار نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا ناظرین اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ بہت جلدی بادشاہ مر گیا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس میں جا کر لیٹ گیا لوگوں نے قبر کو بند کر دیا قبر میں کچھ وقت گزرنے کے بعد منکر نکیر آئے تو انہوں نے اس کو کہا اٹھو اور اپنا عساب دو کمہار نے کہا بھائی کس چیز کا عساب میرے پاس تو ساری زنگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدے کے پرشتی اس کا جواب سن کر واپس جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اس کا نامائے آمال کھول کر دیکھیں اس میں کیا کیا لکھا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلان فلان دن تم نے گدے کو ایک وقت بکھا رکھا تھا کمہار نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو سو درے مارے جائیں اس کی خوب دنائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر پرشتی نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلان فلان دن تم نے زیادہ وزن لات کر اس کو مارا تھا اس نے کہا کہ ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو درے مارے جائیں پھر مار پڑھنا شروع ہو گئی غرض صبح تک اس کو مار پڑھتی رہی صبح سب لوگ گٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تا کہ وہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکے ناظرین جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کو مار نے دوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں تو اس کو مار نے جواب دیا ہے بھائیو پوری رات میں ایک گردے کا حساب نہیں دے سکا تو بادشاہ بن گیا تو پوری ریایا اور مملکت کا حساب کیسے دوں گا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کا حساب دینا ہے جن کو ہم میں پتہ بھی نہیں ہوں جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے قبر کی پہلی رات کی تیاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین